السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہم نے کل آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد میں حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا آج ہم دور صدیقی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے دوران حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کردار تھا اس کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت معاویہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان یہ شام بھیجے جانے والے لشکر کے امیر بنائے گئے تھے اور وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کے ہر اول دستے کے علم بردار مقرر ہوئے تھے یعنی فلاغ بیرر جو فرنٹ ہوتا ہے اس دستے کا اس لشکر کا اس فرنٹ دستے کے آپ علم بردار ہوئے اور یہ تاریخ آپ کو تاریخ الامم الاسلامیہ میں بھی مل جائے گی جلد نمبر چار صفہ فور سیونٹی ون پر فتوح البلدان میں پیج فورٹی ایٹ پر اور حیات الحیوان کی جلد ایک پیج سیونٹین پر اور العواسم من القواسم کے پیج ایٹی ون پر تاریخ الخمیس میں اور بہت ساری اور دیگر کتابوں میں اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اکابرین صحابہ کی صحبت میں رہتے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا اور اس طرح آپ کی زکاوت تدبر ذہانت اور بلند فکری جو ہے اس کو ایک نکھار کا موقع اس میں خوبیاں آئیں اس میں اور محاصن آئیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح حضرت سعاد بن وقاس حضرت ابو عبیدہ بن جراح مغیرہ بن شعبہ خالد بن ولید اسی طرح حضرت زبیر حضرت طلحہ مختلف مختلف صحابہ کرام جو ہے نا ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی صحبت میں آپ کو آنے کا بھی موقع ملا ان سے استفادہ حاصل کرنے کا بھی موقع ملا اور آنے والے وقت میں مسلمانوں کی قیادت میں جہاں یہ بڑے بڑے نام لیے جاتے تھے نا کہ جو مسلمانوں کی قیادت میں لیڈرشپ میں یہ نام تھے تو ایک نام اس لیڈرشپ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی داخل ہو گیا اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ نے آپ کو زکاوت تدبر ذہانت اور بلند فکری جیسی چیزیں عطا فرمائی تھی اور انشاءاللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ ان چیزوں کو بخوبی سٹیڈی بھی کریں گے دیکھیں گے بھی اور خلافت صدیقی میں حضرت معاویہ کو بعض موقعوں پر خود بھی قیادت کے فرائض سر انجام دینے کا موقع ملا جیسے کہ فتوح البلدان میں جو بلازری کی ہے اس کے پیج 123 پر ہمیں بعض تفصیلات ملتی ہیں اور اسی طرح تاریخ کے صفحات اس کے شاہد ہیں تبریہ اور ابن کثیر کے بقول حضرت یزید ابن ابی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت معاویہ کے بڑے بھائی ہیں ان کی مدد کے لیے حضرت ابو بکر نے ایک فوج مرتب فرمائی تھی جس کی قیادت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس فوج کا امیر بنا کر ان کو خود رخصت فرمایا تھا اور ساتھ یہ لکھا بھی تھا جو تبری میں جلد نمبر دین صفحہ 93 اور البدایہ والنہائی حافظ ابن کثیر جلد سات صفحہ 4 پر موجود ہے پوری ایک سٹیٹمنٹ کہ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس جمع ہوئے پس آپ نے ان پر حضرت معاویہ کو امیر مقرر فرمایا اور انہیں یزید جو حضرت معاویہ کے بڑے بھائی ہیں ان سے ملنے کا حکم فرمایا چنانچہ حضرت معاویہ ان کو لے کر یزید بن ابی سفیان سے جاملے اور یزید بن ابی سفیان سعاد ابن ابی وقاس خالد ابن ولید ابو بیدہ ابن چرراح کی زیر نگرانی آپ کے جو ایک قسم کی تربیت ہوئی اور ساتھی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ابو سفیان جو ہیں وہ مکہ کے سردار رہے ہیں اور بڑے بڑے چیزوں میں بڑی پیش قدم رہے ہیں اور حضرت معاویہ کو بچپن سے ہی ان کے انڈر جو ہے ایک لیڈرشپ آپرچونٹیز ملیں ایک تدبر ایک مملکت کو چلانے کے لیے ایک دقت نظری چاہیے ہوتی ہے اور اسی طرح انتظام چلانے کے لیے جو معاملات کرنے ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو جو ہے وہ بچپن سے ہی ملی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جواب کا وقت گزرا وحی کو اور فرامین کو اور مراسلات کو لکھنا یعنی فورن افیرز میں آپ نے کام کیا ہے بیسکلی باہر کے ملکوں سے خط و کتابت اس میں ایک جو انسان کی گروت ہوتی ہے نا اس کو آپ ایک ایک ایکسپوننشل گروت ہوتی ہے اب وحی کا سلسلہ تو خدم ہو چکا تھا اس وجہ سے فرامین اور مراسلات کی کتابت اکثر و بیشتر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے بھی کیا کرتے تھے اور ایک مرتبہ حضرت ابوبکر نے حضرت زبیر کو ایک زمین کا ٹکڑا قطع ارادی مرحمت فرمایا اور اس کا جو وسیقہ ہے اس کا جو ڈاکیمنٹیشن ہے اس کی ساری وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے تحریر فرمائی تو وحی کی کتابت کے علاوہ آپ کو یہ سرکاری ڈاکیمنٹیشنز بھی لکھنے آگئے اور سننالکبرال بیحقی میں یہ موجود ہے جلد نمبر چھے صفحہ وان فورٹی فائف پر اور اہد صدیقی میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مسائلما قذاب اور اس کے ساتھیوں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی نے ایک زبردست جنگ لڑی جو تاریخ میں جنگ یمامہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے اور یہ جنگ حضرت خالد ابن ولید کی زیر قیادت لڑی گئی اور تاریخ کے رپورٹرز بتاتے ہیں کہ اس زور کا رن پڑا اس دن کے مسلمانوں کے قدم مکھڑ گئے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی انہوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور تبریز زمن میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سے زیادہ سخت مورکہ کبھی پیش نہیں آیا تھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریعت تھے اور بعض مورقین کے بخول مسائلما قذاب کو انہوں نے ہی قتل کیا اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مسائلما قذاب کو پہلے حضرت وحشی نے وہی نیزہ مارا جس سے انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اور بعد میں ابو دجانہ سماک بن خرشہ نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا البدایہ والنہای جل نمبر آٹھ صفہ ایک سو سترہ اور صاحب تاریخ الخمیس شیخ دیار بکری نے نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسائلما کو میں نے قتل کیا تھا انا قتلتو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر کے ساتھ اسلام کی اہم جنگ میں حضرت معاویہ بھی شریک تھے اور مسائلما قذاب کی قتل میں بھی ان کا اچھا خاصہ ہاتھ تھا یعنی ملٹپل لوگ جب کوئی بڑا بندہ کھڑا ہوتا ہے نا کہیں پہ اور اس کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے تو ملٹپل لوگ اٹیک کرتے ہیں تو اٹیک کرنے والوں میں یہ سارے لوگ شامل ہو اور یہ جنگ ربی الاول کے مہینے میں سن بارہ ہجری میں لڑی گئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اہد صدیقی میں ایک بہت امپورٹنٹ کردار رہا آپ پیش پیش رہے آپ کی گروت ہوئی آپ کی ایکسپنینشل گروت ہوئی انسان کی جو گروئنگ پروسس ہوتا ہے اس میں ایکسپوزر ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اگر بندہ سمارٹ ہو اور اس کو ساتھ ایکسپوزر بھی مل جائے تو اس کی گروت بڑی زبردست ہوتی ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اپورچنٹیز ملیں اب نیکس ٹائم ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اہد فاروقی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کے منزبت بہت طویل بھی تھا اور اس دوران میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اُبھرنے کا اور نکھرنے کا موقع ملہ اور نتیجتاً آپ کے ہاتھوں کئی کارنامے اللہ سبحانہ وتعالی نے سر انجام دیئے جس سے اسلام کو اور امت مسلمہ کو بہت فائدہ ہوا تو اگر یہ تفصیلات ہم اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی کبر کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہی دعا ہے کہ آپ سب کو صحت کاملہ اور دائمہ عطا فرمائے جو بیمار ہیں اور جو بیمار نہیں ہیں انہیں اللہ صحت میں رکھے جو گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جو پیچھے رہ گئے انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری محنتوں کو اور کاوشوں کو قبول فرمائے اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے لوگوں کے علم میں اضافہ ہو آمین اللہ ہم سلی علا محمد وعلا آلی محمد لاکھنے کے لئے شکریہ شکریہ اور اسے زیادہ قدری